اسلام علیکم جی آج ہم نے جانے لہور کے امانہ مول میں مووی دیکھنے کے لئے تو میں نے ایکسائٹمنٹ میں اس کی تیارییں شروع کر دیا تو سب سے پہلے مجھے اپنے پاؤں تھوڑے نا خردرے خردرے ٹائپ لگ رہے تھے تو میں نے نیویا کا جو ہے نا اس پہ لوشن لگایا تاکہ سوفٹ ہوں اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے نیویا کے لوشن کو رکھ دیا لگا کر اس کے بعد میں نے سرما پکڑا جو سرما JBہ نے بہت شوک سے لگاتی ہوں سرما میں نے لگایا ہوں اس کے بعد جو میں مرک پر تیار ہوئی تو اگر میں نے سرما لگا دیا تو اس کے بعد میں نے مائ کپپ رائمر پکڑا ہوں سرما میں نے لگایا تھا وہ سرما میرا پھیلا ہوا تھا اس کو میں نے ساف کیا ساف کرنے کے بعد ٹیشو پیپر میں نے واپس رکھا اور اس کے بعد میں نے یہاں سے نکال لی ایک کریم بی بی کریم یہ جب ہم ٹور پہ گئے تھے نا تو اس کا ڈکن جو ہے نا وہاں پہ گم ہو گیا تھا کریم نہیں ہوئی تھی تو میں نے ویسے اس کو شوپر میں ڈا دیا تو میں نے آئس کے نیچے دارٹ سرکل پہ یہ کریم لگانے سے دارٹ سرکل وہ کافی حد تک کبرہ پہ جاتے ہیں میں نے یہ کریم تو لگا لی لیکن اس کو لگانے کے بعد مجھے یاد آیا کہ میرے پاس جو ہے پڑا ہوا ہے کنسیلر بھی میک اپ میں تو پھر میں نے جو ہے اس کے بعد کنسیلر کا یوز کیا اور کیونکہ کنسیلر جو ہے نا آئی کے دارٹ سرکل کو کم کرتا ہے کبر اپ کرتا ہے پھر میں نے کنسیلر لگایا اور کنسیلر میں نے لگا کر واپس رکھ دیا اور اس کے بعد کنسیلر کو میں نے ٹیپ کر کے جو ہے اس کو اس طرح دیکھیں ٹیپ کیا میں نے رگڑا نہیں ہے ٹیپ کیا میک اپ کو ہمیشہ ٹیپ کرتے ہیں تو بیس کو ہمیشہ ٹیپ کرتے ہیں بیس بہت اچھی لگتا ہے تو میں نے کنسیلر کو ٹیپ کیا ٹیپ کرنے کے بعد آگے جو ہے نا فڑا فڑا میں انتیاری کی اپنے ہسمنٹ کے آنے سے پہلے میں نے پروپ پر تیار ہونا تھا تو پھر اس کے بعد میں نے یہ اپنا آئی شیئرز پکڑی بہت ہی اچھی رکھتی ہے مجھے آئی شیئرز آپ کو میں کھول کر دکھاتی ہوں اور میں نے لگانی بھی ہے اور بہت ہی خوبصورت اس میں بہت زیادہ کلرز ہیں تو یہ دیکھیں میں نے کھول لی اس کو اور اس میں میں نے سوچا کہ یہ ابھی میں نے دریس پہنا جو میں نے مول پہن کے جانا ہے وہ دریس نہیں ہے یہ تو میں نے سوچا پہلے میک اپ کرلوں دریس اینڈ پہ پہلوں گی کیونکہ جب دریس پہنتی ہو تو پھر جو ہے نا مجھے بہت زیادہ نا پسینہ آتا ہے تو یہ میں نے کھولی گے دیکھیں کتنے پیارے کلرز ہیں پھر میں نے ساتھ میں برشیز کا باکس اوپن کیا اور میں نے جو ہے نا اس میں ڈیفرنٹ برشیز جو نکالے جن سے میں نے میک اپ کرنا ہے تو میں نے برشیز نکالے اور پھر ان سے میں نے جو ہے اپنا میک اپ سارٹ کیا دیکھیں میرے کمرے میں کتنا خلارہ ڈالا ہوئے اور میں جب تیار ہوتی ہوں نا تو پھر میں خلارے کی فکر نہیں کرتی ڈلتا ہے تو ڈلتا ہے رہے تیار تو ہوں خلارہ بعد میں اٹھایا جا سکتا ہے پھر میں نے یہ برش پکڑا اور برش پکڑنے کے بعد میں نے آئی شیئر سیلیکٹ کی کہ جو ڈریس میں نے پہننا ہے اس کے ساتھ ریڈ کلر کا ڈریس پہننا ہے یہ جو بیٹ پہ بڑا تھا تو اس کے ساتھ کون سی آئی شیئر بیسٹ رہے گی جو اور بھی نہ ہو تو مجھے یہ کلر کچھ بہتر لگا کیونکہ زیادہ ڈارک اگر میں ریڈ کلر سیلیکٹ کروں گی تو وہ تو بہت ڈارک ہو جائے گا اور میں نے کسی فنکشن پہ تو جانا نہیں ہے تو میں ریڈ کلر ہی سیلیکٹ کرتی ہوں لیکن میں لائف والا ریڈ کر لیتی ہوں کچھ سیلیکٹ تو میں نے ریڈ کلر لگا لیا اور اس کے بعد میں نے نیکس برش پکڑا اس کے بعد جو یہ سائٹ کورنر ہوتی ہیں وہ میں نے یہ لگائیں لگا کر میں نے یہ برش بھی رکھ دیا اور اس کے بعد اب جو ہے میں آئی کے سائٹ پہ جو ہوتی ہیں آئی پوائنٹ ان پہ میں لازمی کلر لگاتی ہوں سیلور کلر لگاتی ہوں یہاں بھی سیلور کلر لگانے کا میں بینیفٹ یہ ہوتا ہے آپ ایکسٹرہ نہ لگائیں تھوڑا لگا لیں تو اس سے آپ کا یہ حصہ شائن کر رہا ہوتا ہے تو میں برش سیلیکٹ کر رہی ہوں کہ اس برش سے جو ہے میں اس حصہ پہ لگا ہوں تو یہ برش مجھے کچھ بہتر لگ رہا ہے تو میں یہاں سے برش میں نکالتی ہوں سیلیکٹ کیونکہ کافی برش ہے تو یہ مجھے کچھ بہتر لگا ہے یہاں سے پھر میں سیلور کلر یہ کلر سیلور کے ساتھ یہ بھی لائٹ ہی تھا تو میں نے سوچا آج یہ لگا کر دیکھ لوں تو یہاں پہ یہ آور نہیں لگتا اگر آپ زیادہ لگائیں گے پھر آور لگے گا تو میں یہ دیکھیں آئی پوائنٹ پہ اس طرح دونوں سائرز پہ الکا لگاتی ہو اس سے یہ چیز شائن کر رہی ہوتی ہے تو آئی میک اپ تھوڑا پرومیننٹ کر رہی ہوتی ہے یہ چیز بہت اچھا ہے ریال میں آپ لگا کر دیکھیں گے تو بہت ہی نا جب آپ کی پچھوڑ بھی آئیں گے تو یہ حصہ آپ کا شائن کرے گا تو میں نے یہ لگا لیا اس کے بعد جو ہے آئی پرو کے پاس سلور کلر آئی شرز کے اوپر وہ میں سلور موسٹری لگاتی ہوں تو یہ آئی شرز کے اوپر یہ دیکھیں آئی پرو کے پاس جو میں نے جلدی سے سلور کلر لگا ہے مجھے جلدی بھی ہے کہ میں تیار بھی میں نے ہونے اور میں نے جلدی بھی کرنی ہے تاکہ میں اپنے ہزبنڈ کے تیار ہونے سے پہلے پہلے میں تیار ہو جاؤں تو پھر اس طرح جو ہے میں نے پھر سلور کلر لیا اور اس کے بعد جو ہے میں نے یہ سلور کلر جو ہے نوز کنٹورنگ کی اور اس کے بعد میں نے نوز کو جو ہم باریک کرتے ہیں نا اندر والے سائٹ پر وہ کنٹورنگ جو ہے نا وہ میں نے اس کلر سے کی اور یہ زیادہ کلر لگ گیا ہے پھر میں اس کو کم کر لیتی ہوں اور اس کے بعد کنٹورنگ کرنے کے بعد جو ہے میں نے اس کو رکھ دیا بروش کو اور اس کے بعد جو ہے میں نے نیکسٹ کہنا میں برشنگ کی جو ہے نا سیٹنگ بغیرہ کر دی اور اب آئی شیرز کا کیونکہ کام ہو چکا ہے نوس کانٹورنگ بھی ہو گیا ہے آئی شیرز بھی سب ڈن ہو گیا ہے تو میں یہ بیس لگانا تو بھولی گئی پھر میں نے بیس بغیرہ لگائی اور اس کو ٹیپ کیا بیس کو نا ہمیشہ ٹیپ کرتے ہیں ڈوٹ لگا کر رگ را رگڑے نہیں کرتے جب ہم ٹیپ کرتے ہیں نا تو بہت اچھی بیس پمتی ہے آپ ریال میں دیکھئے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کیمرہ اتنی اچھی نہیں دکھا رہا ہوتا تو ریال میں بہت اچھی بیس بن رہی ہوتی ہے تو آپ اس طرح ٹیپ کیا کریں میشہ اور اس کے بعد بیس میں نے لگا لی آئی شیرز لگی میری میں آئی شیرز کٹ کو جو ہے کلوز کرتی ہوں اور کلوز کرنے کے بعد اب جو ہے یہ میں اس کو رکھ دیتی ہوں بلکہ نہیں مجھے شاید ہاں اس کا پیکس ہی مجھ سے باندھ نہیں ہو رہا تو میں اس کو جو ہے کلوز کر رہی ہوں لیکن یہ بار بار گلت کلوز ہو رہا ہے ایسا شاید ایکسائٹمنٹ میں مجھ سے گلت کلوز ہو رہا ہے پہلی دفعہ ایسا ہے جتنی دفعہ میں نے لگایا ہے کہ یہ گلت کلوز اتنی دفعہ مجھ سے ہوا اس کے بعد میں نے اسے باندھ کیا میں جو ہے لیپسٹک لائنر یہ میں نے میس روز کا لائنر پکڑا اور میں نے جو ہے یہ جیل لائنر جو ہے میں نے اپنی آئی پر لگایا تو جیسے ہی میں نے یہ جیل لائنر اپنی آئی پر میں لگایا لگا کر میں نے اسے واپس رکھ دیا اس کے بعد جو میں نے سیلیکشن کی وہ مجھے سیلیکشن کرنی تھی مسکارے کی تو پھر میں نے میس روز کا ہی یہ جو ہے مسکارہ میں نے پکڑا ہے ٹھیک ہے اور پھر میں نے مسکارہ لگایا ہے پھر جو ہے کہ میں ہزبین آ جاتے ہیں شوپ سے بلکہ ہمارا اپنا گھر ہے تو گھر سے آ جاتے ہیں تو پھر میں ہم سے پوچھتی ہوں جی آگیا ہوں تو پھر اس کے بعد جو ہے میں فڑا فڑا اب اور مجھے ہوتا ہے کہ میں جلدی سے تیاری اپنی کمپلیٹ کر لوں لیکن اس کے بعد مجھے تھوڑا سا یاد ہے کہ میں نے فیس کنٹورنگ نہیں کی دونوں سائیڈوں پر تو یہ میں جو ہے نا انکلر سے کرتی ہوں کی میں نے کنٹورنگ پھر میں نے واپس رکھ دیا اور اس کو اس دفعہ یہ صحیح باندھو اگر جلدی باندھو گیا اس کے بعد مجھے بہت زیادہ جلدی تھی کہ اب میں جلدی ہلدی سے تیار ہو جاؤں ہزبنٹ کے مزید جو ہے نا اس کے بعد ہزبنٹ کسی کام سے کچھ تیر کے لئے باہر گئے اور مجھے یہ تھا انہوں نے فڑا فٹ آ جانا تھا تو مجھے یہ تھا میں فڑا فٹ ان کے آنے سے بہلے کمپلیٹ کر لوں حالانکہ میں بہت جلدی لگی تھی اب میں انہیں انر آئی کلر پینسل ہیں یہ مرباس تو یہ مجھے لگا کہ کیونکہ اس ریٹ میں یہ کلر تھا گولڈم تھا تو یہ مجھے لگا کہ انہیں رائے میں بیس رہے گا یہ میں نے ہلکا سا لگایا تو اس کے بعد نماز آزان ہو چکی تھی تو پھر میں نے جو ہے نا فڑا فٹ نماز اثر ادا کی کیونکہ نماز کو کسی صورت میں مسٹ نہیں کرنا چاہیے نماز لازمی پڑھنی چاہیے اون ٹوپ رکھنی چاہیے نماز کو پھر اس کے بعد یہ جائے نماز بند کرنے کا طریقہ تھوڑا سا بتاریوں اکثر لوگوں کو یہ طریقہ نہیں آ رہا تھا تو اس لئے میں نے نماز پڑھنے کے بعد یہ جائے نماز بند کرنے کا طریقہ بھی سامنے رکھا کہ جو سعیدے کی جگہ ہوتی ہے نا یہ دیکھیں جو سعیدے کی جگہ ہوتی ہے اسے ہم اون ٹوپ رکھتے ہیں تو یہ جائے نماز بند میں نے آپ کے سامنے اس لئے کیا تھا کہ آپ لوگوں کو بھی بند کرنا آ جائے میں نماز اثر ادا کی جائے نماز کلوز کیا اس کے بعد میں اگران آتی ہوں کہ خیر میرا اس میں بیس بند گی آئی شیئرز لگ گئے اور اب میرے مطلب زیادہ چیزیں جو رہ جاتی ہیں وہ لپسٹک رہ جاتی ہے ہمجھے لپسٹک کلر نہیں سمجھ آ رہا کیونکہ یہ کوئی فنکشن تو ہے نہیں تو میں اس لئے سارے کلرز اس طرح نکال کے خوش کلرز رکھ رکھ رہی ہوں سارے لپسٹک کے کلرز جو میرے بات ساویلیبل ہیں کہ کون سا کلر ہے جو مطلب ریڈ ڈریس کے ساتھ سوٹ کرے گا اور بھی نہ لگے لپسٹک لگانے کے بعد میں اوپر لگاتی ہوں لپ گلوز تو یہ میرے بات کچھ لپسٹک کے کلرز ہیں میں اپنے کر کے سیلٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کون سا کلر لگاؤں اور مطلب کتنا لگاؤں کہ زیادہ آور نہ ہو جائے اور یا پھر آئی شیئرز ہلکی لگی ہوں تو پھر کلر لپسٹک کا ڈارک بہتر لگتا ہے اور اگر لپسٹک کا کلر ہلکا ہو تو آئی شیئرز ڈارک بہتر لگتی ہے تو میں سلیکٹ کر رہی ہوں کہ کون سا کلر تو اس میں مجھے نا یہ والا جو پنک کلر ہے نا پنک اور ریڈش میں آ رہا ہے تو اور یہ شائن میں بھی ہے تو مجھے یہ کلر بہتر لگا مجھے جدیل دی تھی کہ میں کون سا کلر لگاؤں تو مجھے یہ ہی بہتر لگا پھر میں نے اس کو جو ہے لگا لیا اس کو لگانے کے بعد جو ہے نا میں نے یہ واپس رکھا کلر اور اس کے بعد میں اوپر جو ہے نا لگاتی ہوں لیپ گلوز لازم وہ میں نے ریڈ کلر کا ٹچ دے دیا کیونکہ وہ میرا ٹیس جو ریڈ کلر کا ہے تو میں نے لیپ گلوز جو ہے نا ریڈ کلر پکڑا اور میں نے جو ہے نا یہ لیپ گلوز لگایا لیپ سٹک کے اوپر اس سے نہ شائن آتی ہے لیپ سٹک کے اوپر لیپ گلوز لگانے سے آپ کا بھی ٹرائے کیجئے کہ بہت لیول کی لیپ سٹک لگتی ہے پھر میں نے یہ لگا کر واپس لگ دیا اور اس کے بعد جو ہے نا میں اپنے ہیرز کی سائٹ پہ آتی ہوں جلدی جلدی سے مجھے یہ سب کام کرنا ہے تو میں نے اپنا سٹریٹنر نکالا اور یہ سٹریٹنر بہت اچھا سٹریٹ کرتا ہے ریمنٹن کا نا پھر میں نے اس سے لگایا فڑا فڑ سے اور اس کو گرم کیا اور پھر میں نے جو ہے اس سے جو ہے اپنے ہیرز سٹریٹ کرنے شروع کی بہت جلدی اور بہت اچھے ہیرز جو ہے نا جو ہے پھر میرے مائن میں یہ میں نے اپنی لوگ تھوڑی سی دکھائی آپ کو کہ کس طرح ہی کے ڈریس بھی پہن لیا جو میں نے پہن کے جانا ہے تھوڑی سی لوگ دکھائی کہ کس طرح کے لوگ لگ رہی ہے نا بہت آور ہے اور مطلب بہت اچھی لوگ ہے اور بلکل سمپل بھی لگ رہی ہے اور بہت ایکسٹرا سمپل بھی نہیں لگ رہی اب یہ میں سوچ رہی ہوں کہ میں اپنے ہیرز پہ کیا لگاؤں سٹریٹ ساتھ دے رکھوں یا ہیرز پہ پونی کروں گرمی بہت زیادہ ہے میرا پونی کا بھی دل کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ کیا کروں میں یہ پونی کے اوپر یہ لب بھی دکھاؤ گا تھا یہ ٹوٹ گیا تو یہ میں نے واپس بھی اس میں رکھ دیا تو میں سوچیں گرمی بہت زیادہ ہے میں پونی کروں یا یہ بیرز لگاؤں میرا بیرز لگانے کا بھی دل کر رہا تھا پونی کا بھی تھا کہ گرمی بہت زیادہ ہے پھر میں نے یہ بیرز لگائے اور مجھے یہ بیرز اچھے لگے سب سے بہلے میں نے بیرز لگائے پونی پہننی نہیں ہوئی تو مجھے بیرز اچھے لگے پھر میں نے کہا گرمی کا کیا ہے گرمی کو چھوڑو بیرز یہ اچھے لگے مجھے اور سوٹ بھی کیا تو پھر میں نے انہیں کو رہنے دیا اور ان کے ساتھ اپنا تھوڑا سا آپ کو شوٹ کیا پھر مجھے یاد آیا کہ میرے جو ہیں شوز رہتے ہیں پھر میں نے شوز پہنے شوز کے بعد جو ہے یہ دیکھی کیا حال میں نے اپنے ڈریسنگ کا کیا ہوا ہے اس کے بعد مجھے رنگس بگیرہ میں نے پہنی اور پھر میں سوشن لگی اور کیا چیز میری رہ گی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے رنگس پہنی اور پھر میں سوشن لگی کیا چیز رہ گی پھر مجھے یاد ہے مجھے کوئے لوکٹ پہنی چاہیے میرے ماما بابا کی بچھوrat ہیں اور مجھے بہت مسان دیں تو میں نے اپنے ڈراغ کے اون ٹاپ پہ رکھی ہوئی ہے ٹاپ ڈراغ کے ٹاپ میں رکھی ہوئی ہے تو پھر میں نے رنگز بغیرہ اور لوکیٹ اور ایرنگ میرا دل تھا ٹاپ سٹائپ ہو جائے یہ میں دیکھنے لگی کہ میں کون سا جو ہے نا لوکیٹ پہنوں پر پاس کچھ لوکیٹس ہیں تو میں ان میں سرٹ کرنے لگی لیکن مجھے تھا میرے پاس ایک لوکیٹ ہے جس کے اوپر آئیتل گرسی لکھی ہوئی ہے تو مجھے تھا مجھے وہ لوکیٹ میل جائے جس کے پر میں آپ کو دکھاتی ہوں مجھے نا آئیتل گرسی والا لوکیٹ یہ پن بھی مجھے اچھی لگی کہ اگر میں ہیرز پہ لگا کر دیکھوں لیکن میں نے ٹرائی نہیں کی یہ لوکیٹ ہے یہ چھوٹا سا لوکیٹ ہے بول کا لگا لیکن اس پہ نا ماشاء اللہ الحمد علیلہ آئیتل گرسی لکھی ہوئی یہ آپ ہی میں آنا آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ لوکیٹ نا مجھے بہت بسند ہے تو پھر میں نے یہی پہن لیا یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ اس پہ آئیتل گرسی لکھی ہوئی ہے بہت چھوٹے ورس میں ماشاء اللہ سے بہت ہی پیارا یہ لوکیٹ ہے آئیتل گرسی اس پہ لکھی ہے پھر میں نے اس لوکیٹ کو پہننے کا سوچ لیا اور باقی لوکیٹس میں نے بیچ میں رکھ دیا اور اس کے بعد جو ہیں اب میں سوچ رہی تھی کہ میں رنگز میں کیا پہنوں تھوڑ سے سمپل ہو جائیں بڑی والی رنگز نہ ہو تو یہ میرا دل کیا ہے ایک ہاتھ میں یہ رنگ پہن لیتی ہوں ایک میں میں نے اوریڈی پہننی ہوئی ہے جو میرے ہاتھ پہنے مجھے گفٹ کی تھی اور پھر میں نے رنگ بھی نکال لی اور میں نے لوکیٹ بھی نکال لیا اور اس کے بعد جو ہیں اب میں نے کچھ ایڑنگ کا سوچنا تھا تو یہ درائی کھل نہیں رہا تھا اور پھر یہ درائی اس میں ایڑنگ ہے یہ کھلا اور یہاں سے میں نے سوچا کہ کونس ایڑنگ سمپل سے ہوں جو مطلب اور نہ لگے تو یہاں سے ہی لیکن یہاں پہ مجھے بڑے بڑے ہی ایڑنگ نظر آئے سارے اور میں سلیکٹ کر رہی تھی کہ کونس ایڑنگ سمپل سے ہی رہیں گے لیکن یہاں پہ بڑے بڑے سمپل سے ہی نظر آئے تو پھر میں نے یہ باکس مجھے نظر آئے ان میں بھی ایڑنگ بغیرہ ہیں تو پھر مجھے یاد آئے تو میں نے دیکھا ان میں تو یہاں پہ جو ہے یہ مجھے ٹوپس بہتر لگے بڑے بڑے ہیڑنگ کی نسبت تو پھر یہ جو ہے یہ میں نے پہنے ہیں وہ کچھ نہیں بہتر لگے ایک دو میں نے ٹرائے کیے لیکن یہ ٹوپس بہتر لگے پھر میں نے ان ٹوپس کو ٹرائے کیا ان کو نکال لیا کہ میں ان کو پہنے کے ٹرائے کرتی ہوں تو میں نے ان کو پہنا یہ دیکھیں میں نے کیا حال کیا ہوا ہے پھر سب سے پہنے مجھے یاد آیا کہ میں نے پرفیوم سے نہیں لگائیں پرفیوم نہ نہ لگاؤں تو ہسپین میرے بولتے ہیں کہ ہاں تمہیں لے کے دینے کا فائدہ ہی کیا ہے تو پرفیوم لگاتے ہیں یہ میں نے ٹوپس پہن لے یہ دیکھیں یہ اچھے لگ رہے ہیں اور پھر میں نے رنگز بھی پہن لیں لوکٹ بھی پہن لیا میں نے اور یہ ساری چیزیں میں نے پہن لی اور یہ پین میں جلگانے کا دلی کیا پھر مجھے ہاتھ آئے ہیں کہ میں نے ہاتھوں میں تو خوش نہیں پہنا پھر یہ اوپر والے کڑے جو ہے نا یہ مجھے اچھے لگ رہے تھے کہ یہ میں نے ساتھ پہن لیں تو پھر میں نے ان کڑوں کو کھولا اور ان کو کھولنے کے بعد میں نے ان کو بھی ساتھ پہن لیا اور میں پروپر اپنے ہسپینڈ کے لیے تیار ہوئی اور یہ ساری چیزیں فڑا فڑ بھی میں کر رہی تھی اور تاکہ ہسپینڈ کے آنے سے پہلے پہلے میں بالکل ریڈی ہو جاؤں گا مجھے نہ سننا پڑے کہ میں نے لیٹ گیا پھر میں نے پرفیوم سے لگائی لازمی نہیں کہ نہیں لگاؤں گی تو پھر جیسے کہ آسپینڈ کہتے ہیں کہ تم پرفیوم نہیں لگائیں یہ کدھر جا رہے ہیں آپ اتنا تیار کیوں آ رہے ہیں یہ دن دیار ایفون کھوماتا ہے بی بی کو بتائیں کس میں تیار ہو رہے ہیں آج اتنا ویل ڈریس ہو پہا آپ کام پڑا رہے ہیں کونسی گرل پرین کے ساتھ آج اتنا بی 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 آپ کی در بیٹی ہے ہاں بی 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 آپ کی در بیٹی ہے آپ بڑی تیاریاں گا رہے ہیں کونسی گرل پہا رہے ہیں ڈریس ہو پہا رہے ہیں ملکہ بی 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 رکھتے ہیں ایس کو یہ کیلی ہے ایس کا جوانتر ہے آپ نے سترہا دا ہے اوہ огром ہے اس کا مطلب ہمیں خطرہ ہوگی ہوں دو بھی وہیں میری عشادی کو اور میں خطرہ ہوگی ہوں واہ جی ہاں صحیح ہے تو دل خطرے کے ساتھ جا کیوں رہنا اب آپ دیکھیں گا یہ میری جو ہے inner eye pencil سے کیا لکھنے لگے ہیں کہتے ہیں مجھے یہ تھا کہ کچھ لکھیں گے بڑا اچھا تو دیکھیں گا کیا لکھتے ہیں اور اس کے ایکسپینیشن کیا کرتے ہیں کہتے ہیں یہ on top trending جاہا رہا ہے واہ آپ کا صحیح ٹرینڈنگ پتا ہے آپ نے مطلب کی ٹرینڈنگ پتا ہے کیا ٹرینڈنگ ہے اور کیا یہ لکھیں گے اس کے لئے آپ نا یہ دیکھیں گا اب یہ بول پوائنٹ لینے گئے ہیں اور دیکھیں گا کیا لکھتے ہیں خلارا ادھر میں نے رکھا تھا ایک بول پوائنٹ کرنا گیا ہے اتنا سسپینس کیوں ڈالایا آپ نے میں inner eye pencil سے لکھنے لگے تھا دیکھیں گیا ہے وفی وفی وف 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 وفی تنکشن دکھ پروblem اچھا امیسیز کو یارد لکھنا وفی وفی یہ دیکھیں مائب کی کتنی اچھی ایکسپلینیشن کی ہے کہتے ہیں ہاں ٹرینڈنگ جا رہا ہے یہ آنکھ نکال کے دیکھیں مائب کی ایسے ایسے ہوا رہے ہیں صحیح ہے ساری ٹرینڈنگ ان کے لئے یہ جناب تیار ہو رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے پرفیوم شرٹ پیوم لگائی اپنی گھڑی بغیرہ تو انہوں نے پہنی ہوئی ہے پرفیوم سے لگائیں ریڈی شیڈی ہوئے اور اس کے بعد جو ہے ہم تیار ہو کر ہم امانہ مول کے لئے نکل گے تاکہ ہم اون ٹائم واپس آج سکیں مانہ مول کیا کرنے ہیں ہمیں 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 ہم 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 آپ کے کہنے پر آئیے میرے کہنے پر میں آپ کی فرمائش پہ لے کے آئے ہوں آپ کو میں تو مووی لکھانے کے لیے لے کے آئے ہوں کون سی مووی دیکھ رہے ہیں آج مجھے کچھ نہیں کچھ ٹیشو لگ گیا آپ کی گار پر ایدہ لگا ہوا ہے ٹیشو گر گیا ہے مجھے مووی کا نیمیں بھول گیا ہم نے ڈیٹ پول مووی دیکھی اور اس کے بعد ہم رات کو گھر روانہ ہوگے واپسی کے لیے